جو بڑے کو جوان کرتے ہیں سپیشل مردوں کیلئے یہ چیز ہے یہ ایک چھٹانگ پانچ سو روپی کے اس میں میں بتاؤں گے کیا کیا ایڈ کیا ہے میں نے ایک دوسرے ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا ہے بلکہ دکھایا ہے اس میں اکرکر ہے سفید مصلی ہے تخمیریان ہے ستاور ہے آشوگند ہے کمرکز ہے زاپران ہے سنگاڑا ہے سالب ہسری سالب پنجا ہے سب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سارا جڑی بوٹی ہے تو یہ ہے طاقت کی خزانہ بھی کہتے ہیں اور طاقت کی خزانہ یہ ہے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں زفران میں نے ایڈ کیا ہے انجیر آخ روٹ کمکین سیٹس انجیری شہد میں وہ شہد میں ایڈ کیا ہے بیری شہد اس میں بیری کا شہد یہ کسٹمر کو پڑھے گا پچیسو روپی کا یہ کلو کی پیکنی ہے کلو کی آدھا گیا یہ چھے سو گرام یہ دیکھ یہ زیتون کا شہد ہے یہ دیکھ گئے بیری کا شہد ہے اور پالسے کا شہد ہے آپ لوگوں کو سب دکھاؤں گی اور ان کا الگ الگ ٹیسٹ ہو گئے اچھا یہ پام کی نہیں ہے یہ بلکل اوریجنل ہے دیسی ہے جنگلی دیسی ہے جیسے ہمارے پاس زیتون ہوتا ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ دیسی کی آتا بلوچستان سے یہ بینس کی نہیں ابھی بھی بتا رہا ہوں یہ گائے کی ہے اس کا ایک پاؤ جو ہے پانچ سو روپی کے گارنٹی کے ساتھ ہے کسی نے بولا غلط ہے وہ واپس لے کہا ہے اپنی پیسے لے کے جائے میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں الحمدللہ جو کہتا وہ سچ کہتا ہے ہم لوگ یہ بانس کی مربع ہے دیکھ بانس کا بانس کی مربع دل کا ہٹ کیلئے بہترین ہوتی ہے اور خد بڑھانے میں خد بڑھانے میں سات سال بچہ سے لے کر انیس سال تک بچہ چاہے لڑکی ہو یہ آتا ایران کی پہاڑوں سے ٹھیک ہے وہ نزدین کا ازربائیجان اور ایران کی پاڑوں میں جو بارڈر ہے اسی سیٹ سے آ جاتی ہے اس کا کمال یہ ہے کسی کا نظر کمزور ہے تو دن میں اتنی چھوٹکی زیتون کی پھلے خود زیتون ہے جو قرآن پاک میں ذکر آئے یہ اس زیتون کی ہے اس کا تیل نکالیں گے اس کا تیل جو ایک کسٹمر کو پڑے گئے ایک پاو آزار رپئی کا اگر کسٹمر سامنے نکالنا چاہتے تو ہم بھی بالکل نکال کے دے دیں گے اگر وہ ہماری وہی تیل پر بروسہ کرتے ہیں رہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھا مشین خالی ہے برکان بھی خالی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ مشین سٹارٹ کیا ٹھیک ہے یہ ہے آپ لوگوں نے دیکھا یہ خوشبو آ رہا ہے اس تیل کی آ رہا ہے پکی بات ہے آ رہی جی 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 آنا دل کر رہا ہے کاؤں اس کو نا اس کی تیل میں اتنی طاقت ہے پالچ کا مریض ہے یہ لگا ہے آپ لوگ استعمال کرے یہ ایک پاو ہے اس کا چوٹھا بھی ہمارے پاس اور بڑا بھی ہے بڑا یہ ایک پاو کی ایک کسٹمر کو پڑے گا پندرہ سو رپئی اگر وہ کہتے ہیں میرے سامنے نکال تب بھی ملے گا یہ چیز ہے اچھا یہ سارا ہے یہ سبیت بنتی ہے رویل یہ دیکھو خاش خاش ہے سرسوے میتی دانا ہے یہ سورج مکی ہے ممپلی ہے پیلہ سرسوے یہ پیاس کا بھیج ہے یہ روزمیری ہے روزمیری بھی اس کے اندر ایڈ ہے تل بھی ہے بادام بھی ہے پمکن سیٹ بھی ہے آل سی بھی ہے یہ تقریباً ٹوٹل ملا کے تیرہ سے بارہ دانے جڑی بوٹی بنے گا میں نے کیا سارا میکس سارا میکس ہو گیا ٹھیکے میکس کرنا ہے ماشا اللہ صحیح زہباردست تو یہ ہے رویل بنے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ ہمارے سامنے یہ چیز یہ ناظرین یہ دیکھیں مشین نے مٹرگر ڈال دیا ہے اور اس کا جو آگے برادہ ہے یہ دیکھیں گے آرہا آئیے دیکھیں وہ سب میکس ہو گئی ٹھیک ہے اس میں روزمیری بھی ایڈ ہے روزمیری کا یہ خاصیت ہے کہ یہ جو والے نا والاکم السلام سب سے پہلے ہمارے بیورد کو افسنا نام بتا دیں میرا نام ہے محمد نائم میرا شاب کا نام ہے گولڈن آئی لینڈ پنسار سٹور ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو خالص تیل ملے گا ایک سو ستر قسم کی اور جڑی بوٹھی بھی انشاءاللہ زیادی تعداد بھی آپ لوگوں کو ملے گا آج جو ہے ہمارے بیورد کے لیے کیا کوئی جو نیا ہے وہ لے کر آئیں اوائل کے حوالے سے اچھا اوائل تو میں نے پہلے بھی بتا دے ایک سو ستر قسم ہے جو آج میں ایک اوائل تیار کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اوائے ہیروائل ہیروائل یہ جی جی یہ سپیشل لیڈیز بھی استعمال کرتے ہیں یہ والا تیلے والوں کے لیے آپ لوگ استعمال کریں یہ ایک پاوے اس کا چھوٹھا بھی ہمارے پاس اور بڑا بھی ہے بڑا یہ ایک پاو کی یہ کسٹمر کو پڑے گا پندرہ سور پی اگر وہ کہتے ہیں میرے سامنے نکال تب بھی ملے گا ان کو تو بھائی جی جی ہمار اپنا بنا ہوا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم لوگ بناتے ہیں اور کس یہ یہ چیزیں اچھا یہ سارا ہے یہ سبیت بنتی ہے روائل یہ دیکھو خاش خاش ہے سرسوے میتی دانا ہے یہ سورج مکی ممپلی ہے پیلس یہ پیاس کا بھیج ہے یہ روزمیری ہے روزمیری بھی اس کے اندر ایڈ ہے تیل بھی ہے بادام بھی یہ تقریباً ٹوٹل ملا کے تیرہ سے بارہ دانے جڑی بوٹی بنے گا تو اب ہم اس کو مکس کرتے اور مشین کے اندر ڈالیں گے یہ تیل دے گا جی یہ دیکھ میں نے کیا سارا مکس ٹھیکے مکس کرنا ہے سیئے زہباردست تو یہ ہے روائل بنے گا ٹھیک ہے تو آئیے یہ مشینیں جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے خالص آئیل نکالنے لگے ہیں جی 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 اور یہ ہمارے سامنے یہ ناظرین یہ دیکھیں مشین میں مٹریل ڈال دیا ہے یہ نیچے سے آئیل نکلنا شروع ہوگیا ہے یہ دیکھ سارا ڈال دیا یہاں سے یہ ہے روائل آنا شروع ہوگی صحیح ہے یہ اس کا مٹریل ڈکل رہا ہے یہ خانس ٹھیل ہے اور اس کا جو آگے برادہ ہے یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے یہ ریش ٹھیک نے کر رہی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ زہباردست آئیے دیکھیں وہ سب مکس ہو گئی ٹھیک ہے اس میں روزمیری بھی ایڈ ہے روزمیری کا یہ خاصیت ہے کہ جو بالے نا وہ جڑ سے مضبوط کر دے گا اور کالا بھی کر دے گا جو بال گرہ ہوئے وہ تو خیر مزید گرہ ہوئے باقی بال نہیں گرے گا اس تیل سے بلکل یہ دیکھیں یہ جب بیٹھ جائے گا تو اس کلر میں آئے گا جب بیٹھ جائے گا یہ بلکل اوریجنل ہمارے اپنا جی جی گولڈن ہے رویل اس کا قیمت پندرہ سو روپے دیکھ جڑی بوٹی سے بنتی ہے رویل اور اس میں ایزا بھی تو بڑے قیمتی ہے جا آپ نے ڈا دیا یار یہ دیکھو اتنی اچھی اچھے چیز ڈال دیا مہنگے خاش خاش ممپلے بادا میں اور سورج مکی پمکین سیٹ سے پیاس کا بیج کلونجی ہے تلے یہ سب اس میں ایڈ ہے اچھا یہ ایک بار پھر بیوز کو بتا دیں یہ بوٹل کسی بوٹل پندرہ سو روپے کا یہ والا اگر ان کو چھوٹا چاہیے نا یہ ہے ایک سو بیسی میل کا یہ بوٹل کو ملے گا پانچ سو روپے کا یہ ان کا چھوٹا ہے یہ بڑا یہ سو بیسی میل کا بھی آپ نے نالا اس کے اندر اور یہ ساری چیزیں بڑی تکیمتی ہیں سات سات سو روپے ازار ازار روپے ماشا اللہ بردہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگر ایک پاو نکالنا چاہتے تو میں ان کے سامنے نکال لیتا ہوں کسٹمر کو بروسہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپ ایک سو ستر قسم کا تیل بتا رہے ہیں جی جی وہ یعنی کوئی کسٹمر بھی آئے تو آپ اس کو سی ٹیم دیکھ سکتے ہیں اسی ٹیم مجھے دس منٹ کا ٹیم دے دی دس منٹ کے اندر اندر جتنا تیل ہوتے ہیں انشاءاللہ میں نکال لیتا ہوں اچھا ان میں سے کوئی خاص تیلوں کے نام بتا سکتے ہیں کون کون کا تیل ہے جو اچھا خاص تیل جو آج کل بہت زیادہ بکتی ہے دیکھو بادا میں کوپ رہے زیتون ہے اچھا زیتون کا تیل بھی میں آپ لوگوں کو آج دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرقے سے نکلتی ہے زیتون کا تیل بھی آج کل بہت دو نمبری ہے یہ دینی دو نمبری چل رہے ہیں کیا سے زیادہ تو انشاءاللہ الحمدللہ میں میرے تین برانچ ہے جی تینوں برانچ میں آپ لوگوں کو بالکل خالص تیل ملے گا اور جڑی بوٹی کے حوالے سے اگر بات کیا جائے جڑی بوٹی بھی ہمارے پاس ہے بادام روزمیری آرگان اور جی جوبا یہ جتنی تیل ہم یہاں سے مشین سے نکال لیتے ہیں سوم کا تیل چاہے زیرے کا تیل چاہے جس تیل جو نامنکن انشاءاللہ وہ منکن کر کے ہم لوگ یہاں نکال لیتے ہیں یعنی کوئی بھی کسٹمر آئے گا تو وہ کوئی بھی تیل مانگے گا آپ اس کو نکال کے دے ہیں لازمی دیکھو حلال چیز کا جو حلال چیز کا ہوتے وہ ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ جی تو یہ تیلے ادھر اتنی ہمیں اندر آنے دیکھیں یا اچھا جی دیں بھائی سب سے پہلے دیکھو لوان کا تیلے لوان کا تیل بھی اسی مشین سے ہم لوگ داریک کسٹمر کو بلکل تینشن نہیں نکال لیتے سیئے لوان کا تیل بھی تیل کا تیل بھی ہم لوگ یہاں سے نکال لیتے سرسو یہ ہمارے اپنا ہے سرسو دیکھو آج کل جو ملتا ہے نا 800 روپی 400 روپی لیٹر بلکل دو نمبر ہے میں آپ لوگوں سامنے نکال لیتا ہوں 1500 روپی ملیٹر پڑے گا صحیح ہے یہ بھی تیلے ہمارے پاس ہوتی ہے اور آملا ریٹا اچھا ہملا ریٹا سکھا کائی آملا آج کل گرین کلر میں آ رہا ہے وہ دو نمبر ہے یہ اوریجنیل ہے یا اس کا اپنا کلر ہے کوئی آملا ہے نا کس کلر میں برون اسی میں تیل نکلے گا دیکھو جو تازے اس میں تیل نہیں ہوتے یہ لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں یہ کلونجی کا تیل ہے یہ بھی ہم خالص نکالتا ہے یہ ہوئی قدور کا بیچ ہے جو ہم نے ہیرویل میں مکس کیا تھا پیاس کا تیل تو پیاس کا بیچ سے نکالتے ہیں جس طرح پیاس کال ہے اچھا ایک دوسرا بات ہے آج کل لوگوں نے بہت وائرل کیا ہے پکوان کا تیل میں پیاس کو پکا کے کہتے ہیں یہ پیاس کا تیل ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے پیاس کا بیچ سے ہم لوگ نکالتے ہیں انڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ہے گارنٹی کے ساتھ ہے ریٹ بھی تھوڑا بتا دیں ساتھ ساتھ ریٹ میں دیکھو ریٹ مختلف ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے اچھا آج کے جو میں ریٹ بتا رہا ہوں یہ کلونجی ہے تیرہ سو روپے پاوے قدو کبیج اٹھارہ سو روپے پاوے پیاس کے پندرہ سو روپے پاوے پاو کا بتا رہا ہوں دیکھو یہ ریٹ اوپر نیچے لیکن گر لائف ٹیم میں گارنٹی لیتا ہوں کہ بلکل خالص ہوگا اچھا یہ زیتون کا تیل ہے یہ آزار روپے پاوے ادھر ابھی میں دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ خود یہاں سے نکالتے ہیں کسٹرمر کو یقین ہوا ہے بیٹھے میرے سامنے مجھے دس منٹ کا ٹیم دے تو میں نکال ہوں گا کسٹرائیل بھی ہم خود نکالتے ہیں کوپرا تو ویسے بھی ہر جگہ ملتے ہیں لیکن جو بار آج کل ملتا ہے اس میں کیا بولتا ہے سردی میں جمیں گے بار جو رکا ہو آئے بھی بھی جمع ہوا ہے ہمارے نہیں جمع ہوا ہے کیونکہ اس میں منبتی شامل کیا جائے اس میں بھی آج کل اپر آٹ بہت آ رہی ہے یہ کوپرا یہ چاہیے رہے ٹھیک ہے اگر سامنے سے چاہیے رہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اچھا میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا یہ جو با کا تیل یہ تیس ایمل آٹ سو روپے کہ میں یہاں سے خود نکال لیتا ہوں یہ کسیز میں استعمال ہوتا ہے اسکین کیلئے استعمال ہوتا ہے اسکین کیلئے اچھا یہ آرگن کا تیل ہے آرگن یہ ان کا لیبارٹری ٹیشٹ آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں یہ میری دوسرا برانڈ کا نام پہ گولڈن ایل اینڈ پانسار سٹور دکھان نمبر جی ون میرا دوسرا برانچ یہ تقریبا میں نے آرگن کا تیسٹ کیا تو جدی کو بلکل سو پرسند نکلا ہے اور روزمیری کا تیل بھی ہمارے پاس آویلیبل ہوتی روزمیری کا تیل بھی مام نکالتے ہیں بہت تیل ایک سو ستر کس میں بول بول کے تک جاؤں گا تو ہے ہمارے پاس ڈائی آزار ہمارے پاس خالص جڑی بوٹی ہوتی ہے یہاں پہ تو کسٹمر کو اختیار ہے بھائی آئی ہے یہاں سے آپ لوگ پرچیس کرو اچھے اچھے چیز تاکہ آپ لوگوں کو خالص ارجنل مل جائے تو آئیے میں آپ لوگوں جی سب سے پہلے زیتون کا تیل دکھاؤ اچھا تیل کے علاوہ جیسے کوئی جڑی بوٹی لینا چاہے جڑی بوٹی دے کو شگر کے حوالے سے ہم شگر کیلئے اچھے اچھے دوا بناتے تو کسمر ہمارے پاس دھوتے اور جیسے کمزوری کیلئے انسان کمزور ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ انسان طاقتور رہتے ہیں وزن کم کرنے کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو وہ بھی ہم بناتے وزن کم کرنے کیلئے اور شگر کے حوالے سے اور کوئی انسان ہر بیماریاں جاتے ہیں بوڑھوں کو جوان کرنے کے لئے بوڑھا کو جوان کرنے کے لئے میں نے ایک دوسرا نقصہ تیار کی ہے تو ہم میں دکھاؤں آج رہے ہیں جو بوڑھے کو جوان کرتے ہیں سپیشل مردوں کیلئے یہ چیزیں یہ ایک چٹانگ پانچ سو روپی کے اس میں میں بتاؤں گا میں نے ایک دوسرے ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا ہے بلکہ دکھایا ہے اس میں اکرکر ہے سفید مسلی ہے تخمیریان ہے ستاور ہے آشوگند ہے کمرکس ہے زاپران ہے سنگاڑا ہے سالب مصری سالب پنجا یہ سب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو سارا جڑی بوٹی ہے تو یہ یہ ہے طاقت کی خزانہ بھی کہتے ہیں اور طاقت کی خزانہ یہ ہے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں زاپران بھی میں نے ایڈ کیا ہے آنجیر آخروٹ کمکین سیٹس آنجیر ہے شہد میں وہ شہد میں ایڈ کیا ہے بیری شہد ہے بیری کا شہد ایک کسٹمر کو پڑھے گا پچیس سو روپئی کا یہ کلو کی پہنگی ہے کلو کی آدھا گروہ یہ چھے سو گرام ہے انجیر بھی یہ ہے سب کچھ اس میں ایڈ ہے شہد میں اس سے کہتے ہیں طاقت کی خزانہ بڑا کو جوان نہیں کیا آپ لوگوں کو پیسے واپس یہ لیڈیز بھی کہا سکتے ہیں مرد بھی کہا سکتے ہیں ان کیلئے کوئی ایشوں نہیں ہے اچھا شہد کیا اگر بات کیا جائے ہمارے پاس تین قسم کا شہد ہے یہ زیتون کا شہد ہے یہ دیکھیں بیری کا شہد ہے اور پالسے کا شہد ہے آپ لوگوں کو سب دکھاؤں گی اور ان کا الگ الگ ٹیسٹ ہو گئے اچھا یہ پام کی نہیں ہے یہ بلکل اوریجنل ہے دیسی ہے جنگلی جیسے جیسے ہمارے پاس زیتون ہوتا ہے اس طرح یہ دیکھ یہ ہے بیری بلکل تار نہیں ٹوٹ رہی نہیں ٹوٹ رہے نا اچھا اس میں سے آپ لوگ کون سے زیکہ اس کا ٹیش کر رہا چاہتے ہیں کوئی ہے یہ بیری کہ بیری کا ماشاء اللہ ٹھیک ہے اچھا اس کا ذیکہ لگ ہے لوگ اصلی شہد کی پہچان میں بتاؤں گا جو زبان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اس کا کہتا ہوں اس پہ ہر چیز کا ذیکہ جائے گا اور ہر چیز کا پہچان کا ذیکہ لوگ کہتے ہیں خود تے خود دیوارے خود تک کیا چیز نہیں چھوڑے گا سب چیز کا ہے گا پانی میں ڈالو پانی بھی کہتے ہیں آگ نہیں لگے گا آگ لگے گا آگ لگے گا اٹھر پرسن لگے گا ادھر دیکھ جب آپ کی جسم نے بتایا آپ نے زبان کی بتایا کہ واقعی یار یہ میں نے کوئی چیز کھایا یہ لو اس کا ذیکہ ٹیسٹ کرو ان کا الگ ذیکہ ہے نا یہ پال سے کہے یہ دیکھ یہ زیتون کا ہے زیتون کا زیتون بھی ہے میرے پاس رکھے ہوئے جب انشاءاللہ یہ آتے ہیں بلوستان سے یہ ٹیسٹ کرو ان کا ذیکہ بھی انشاءاللہ الگ ہوگا صحیح ہوگیا الگ الگ ہے نا سب کی ذیکہ الگ اچھا اس کا قیمت ہے تین آزار ان کی پچیس سو روپئی کیجی کا بات کر رہا ہوں یہ ایک پاو اٹھ سو روپئی کہ اس کا کیجی بھی ہے آدھا کلو بھی ہے اور پاو بھی تو یہ ایک کلو ہے پاو ہے اور ان کا بھی یہ تو کلو ہے آدھا پاو نہیں ہے پاو ہے اور آدھا کلو ہے قیمت بھی بتا جائے یہ میرے پاس اوریجنل کوئی پاو کی نہیں ہے شگر والے بھی یہ بھی کھا سکتے ہیں زیتون کا بھی کھا سکتے ہیں اچھا اس کا خاصیت یہ ہے کہ یہ وزن کم کرے گا پالسے کی صبح نہرمو ایک چمچ نیم گرم پانی میں پیا کرے تو گرانٹی کے ساتھ یہ وزن بھی کم کرے گا دیسی گی بھی ہے یہ یہ دیسی گی آتا بلوچستان سے یہ بیس کی نہیں ابھی بھی بتا رہا ہوں یہ گائے کی اس کا ایک پاو جو ہے پانچ سو روپی کے گرانٹی کے ساتھ کسی نے بولا غلط ہے وہ واپس لے کہا ہے اپنی پیسے لے کے جائے میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں الحمدللہ جو کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہے ہم لوگ یہ بانس کی مربع ہے دیکھ بانس کی مربع دل کا ہٹ بہترین ہوتی ہے اور خد بڑھانے میں خد بڑھانے میں سات سال بچہ سے لے کر انیس سال تک بچہ چلی لڑکی ہو لڑکا ہو یہ استعمال کر سکتی اس کا خد میں اضافی یہاں آئے گا آئے گا جی 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 بلکل آچہ یہ شہد میں بنا ہوا ہے کوئی گرینز کے اندر چینی نہیں ہے ان کے قیمت ساڑھے تیرہ سو روپی ساڑھے تیرہ سو روپی ساڑھے تیرہ سو روپیہ بالکل ساڑھے کے پاس مہنے ادھر اوپر بھی لکھا ہے مال سیل ریٹ سویہ زافران یا ہمارے اپنے برانڈ کی زافران ہے گولڈن ہمارے اپنے برانڈ کے اس کے قیمت سو چل رہے سو روپیہ ایک گرام کی یہ بھی ہمارے پاس بالکل اوریجنیل اس کی گارنٹی ہے میری برانڈ کے میں گارنٹی لے لیتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور نایب چیز دکھاؤں تم لوگوں کو جب آج تک تم لوگ دیکھا ہی نہیں ہے تمہیں بتاؤں اس سے کہتے ہیں یہ آتھا ہیران کی پہاڑوں سے ٹھیک ہے وہ نزدین کا ازربائیجان اور ہیران کی پہاڑوں میں جو بارڈر ہے اسی سیٹ سے آ جاتی ہے اس کا کمال یہ ہے کسی کا نظر کمزور ہے تو دن میں اتنی چھٹکی پانچ دانا پانچ بار اتنی چھٹکی کھا سکتی ہے نظر کیلئے اچھا خون آپ کی گاڑا ہے وزن آپ کی زیادہ ہے تو آپ اتنی بگو کے رات کو پانی میں اتنی صبح نہرمو کالے دوسری بات ہے یہ ہے کہ اگر گردوں میں پتری ہے پتری زخم کی بات نہیں ہے پتری کی بات کر رہا ہوں تو آپ دن میں اتنی کائک کرو جیسے میرے آتھ میں چار سے پانچ دن کے اندر انشاءاللہ یہ پتری نکل جائے گا کیونکہ میرے کسمر نے لے کی گیا انہوں نے ٹرائی کیا ہے اس پر بات کیا ہے تو اس کے قیمت ہے ایک پاو پڑے گا کسٹمر کو پانچ سو روپی کا پانچ سو روپی پاو نہیں سوری میں غلط ہو گیا اس کا ایک پاو پڑے گا کسٹمر کو ہاتھ سو روپی جیسی ہاتھ سو روپی پاو گرنٹی کے ساتھ جو چیزیں آپ نے بتا ہی وہ کلیر کر رہے ہیں کلیر کر دے گا دیو کہ میں خود بھی کاتا ہوں آپ لوگ بھی کاؤ تو آئیے میں آپ لوگوں کو زیتون کا تیل دکھا رہا ہوں زیتون دیکھو یہ زیتون جو سب سے پرانا زیتون پہلے پارمی زیتون نہیں تھا جنگلی زیتون تھا تو یہ ہے زیتون تھا زیتون کے بیج ہیں یا اس کا پھل ہے کیا چیزیں زیتون کے پھلے خود زیتون ہے اچھا جو جو قرآن پاک میں ذکر آئے یہ اُس دیکھو ان کے خوشک ہے ابھی اس کا تیل نکالیں گے اس کا تیل جو ایک کسٹمر کو پڑے گئے ایک پاو آزار رپئی کا اگر کسٹمر سامنے نکالنا چاہتے تو ہم بھی بالکل نکال کے دے دیں گے اگر وہ ہماری وہی تیل پر بروسہ کر دیں ری ٹھیک ہوگا تو یہ دیکھو مشین خالی ہے برطان بھی خالی ہے تو ہم نے یہ مشین سٹارٹ گیا چلے جائے مشین ٹھیک ہے یہ ہے اب یہ جب نکالتے ہیں اتنی خوشبو ہے اس کی نا جی کرتا ہے ادھر سے کالے بند ہے لیکن مٹھا سے اس تیل میں تھاکت ہے اس کا تیل کا پیدا یہ ہے کہ خیر اس میں نکلنے میں ابھی دو میٹھ ایک منٹ ٹیم لگے گا جب یہ آ جاتی ہے تو رسٹو پر لوں جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں زیتون کا تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ اس کی ویسٹش نکل رہی ہے آپ لوگوں نے دیکھا یہ خوشبو آ رہا ہے اس تیل کی آ رہا ہے پکی بات ہے آ رہی آ نا کہاں اس کو نا اس کی تیل میں اتنی طاقت ہے پالچ کا مریض ہے یہ لگائے کائے اور کلنسا والا ہے وہ بھی استعمال کرے چاہے دل کی مریض یہ وہ بھی کہا سکتے ہیں اور یہ وزن بھی کم کر دے گا اگر کوئی کہا ہے کلیسٹول بھی ختم کر دے گا زیتون کو تو یہ کوئی بات یہ ہے اگر جتنا تعریف کیا جائے تو پھر بھی ان کی بارے میں کم ہے آہ تو یہی زیتون کے جو آج یہ تو پرانا بات یہ پارمی بات میں آگئے ہیں پہلے یہی زیتون تھا اصل زیتون یہی ہے اصل زیتون کے بیچ سے یہ زیتون کوئی لگو جواز کر لیدی زبر کا ساہ تو آپ کو یہاں اس شوق سے اصل زیتون کا تیل آنکھوں کے سامنے آپ کو یہاں پہلے یہ دیکھو یہ امین کا ترون ہے یہ بھوری ہے بھوری ہے یہ ہمارے پاس بہت ہے زیتون یہ بلوچستان سے آتا ہے ڈسٹک زوب سے یہ وہاں ہوتی ہے خوزدار سے بھی ہوتے ہیں خوزدار کبھی آتے ہیں یہ پہاڑوں میں ہوتی ہے لیکن جتنی طاقت تو یہ پہاڑوں والا جنگلی زیتون میں ہے پارمی میں اتنی طاقت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں سپین کام منڈیال کارے یہ اوریجنل کہا ہو آج اب چیک کرے جی یہ نام بھئی جی بہت اچھا میرے ایڈرس ہے پرانا قدیم مارکیٹ جس کو کہتے ہیں کراچی کے اندر ایمپریس مارکیٹ ایمپریس مارکیٹ جیسے آپ گیٹ کے اندر انٹر ہوتے تو الٹے ہاتھ پہ سامنے بالکل کینسی ہے آپ اس کے امنے سامنے میرا دکان ہے بیس بٹا ایک ہے شاپ باقی اگر میں نہیں ہوتا میرے دو برانچ ہے کبید ہے کبید ہے میں نہیں ہوتا ہے تو یہ میرا چھوٹا بھائی ولی نام ہے نمبر بھی یہ بتایا گا آپ لوگوں کو اپنا نمبر بتاؤ 0315163852 دس بجے شاپ کھلے گا دس بجے بند ہوگا چھوٹی نہیں ہے شاپ جمیں گو بھی بھی کھولا ہے اتبار کو بھی کھولا ہے ویسے ہم دن میں بھی کھولا ہے اچھا پورا پاکستان میں بھی ہم ڈیلیویری کرتے ہیں کراچی کے اندر کے شون ڈیلیوری ہے کراچی سے باہر آڈوانس ٹیمیٹ پر ہم کام کرتے ہیں بہت شکریہ سر